بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم اسلامیک لیڈر کے پیارے دوستو اللہ ایک تنہا اکیلا یکتہ ہے جو عزل سے یکتہ و اکیلا ہے اور اس کے ساتھ دوسرا کوئی نہیں وہ ایک ہے اپنی ذات میں کوئی اس کا مشابہ نہیں وہ ایک ہے اپنی صفات میں کوئی اس کی مثل نہیں وہ ایک ہے اپنے افعال میں کوئی اس کا مددگار نہیں وہ ایک ہے اپنی الوحیت میں کوئی اس کا شریک نہیں وہ ایک ہے اپنی شان و عظمت میں اور اپنی شان جمال و کمال میں کوئی اس کا ثانی نہیں کوئی چیز اس کے جیسی نہیں ہے اور وہ سننے والا اور دیکھنے والا ہے اللہ فاق نے ہمیں ماہِ ذلحج کا مبارک مہینہ عطا کیا ہے پیارے دوستو آج کی اس ویڈیو میں ماہِ ذلحج کے حوالے سے ایک ایسا عمل بتا رہا ہوں جو آپ نے پورا مہینہ کرنا ہے بلکہ ذلحج کے مہینے کے علاوہ بھی آپ اس عمل کو پڑھ سکتے ہیں آج کا یہ عمل حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ اکرام کو بھی سکھائے اور اپنی امت کو بھی یہ عمل پڑھنے کا حکم دیا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم خود روزانہ یہ وظیفہ پابندی سے کیا کرتے تھے ہر مشکل کا پوری حل یعنی یہ نبوی وظیفہ ہے آپ کو کسی بھی قسم کی پریشانی ہو کوئی جسمانی یا کاروباری پریشانی ہو آپ کی اولاد کے رشتے نہ ہونے کی پریشانی ہو ملازمت یا کاروبار میں آپ کو نقصان ہو رہا ہو ملازمت آپ کو نہ مل رہی ہو انتہانات میں آپ کو کسی مشکل کا سامنا ہو کسی بھی قسم کی پریشانی ہو جس میں آپ مبتلا ہوں جس کی وجہ سے آپ پریشان ہوں تو آپ اس مختصر اور آسان عمل کو اپنی زندگی کا معمول بنا لیں انشاءاللہ اس خاص عمل کی برکت سے اللہ باق اپنا فضل فرمائیں گے بلکہ ایک تسبیح اگر روزانہ آپ پڑھتے رہیں تو آپ کے پاس دنیا زلیل ہو کر آئے گی اس عمل کو پڑھنے کا مکمل طریقہ جاننے کیلئے آپ سے درخواست ہے ہماری آج کی اس ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھئے گا تاکہ آپ کی بہتر رہنمائی ہو سکے اور اگر آپ اسلامیک لیڈر کی ویڈیو پہلی بار دیکھ رہے ہیں اور ابھی تک آپ نے ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا ہوا تو سب سے پہلے ہمارا چینل ضرور سبسکرائب کر لیجئے اور ساتھ ہی لگے بیل بٹن کو بھی پریس کر لیں تاکہ آپ کو ہماری اپلوڈ ہونے والی مزید معلوماتی ویڈیوز کا نوٹیفکیشن ملتا رہے عزیز خاتین و حضرات ایک بزرگ تھے جن کے پاس کچھ طلبہ بھی رہتے تھے جو ان سے دین کا علم سیکھتے تھے چنانچہ دن کے مختلف اوقات میں عوام الناس اس نافع وجود سے مستفیض ہونے کے لیے آتے رہتے اور اپنے حاجات کے لیے دعائیں کرواتے تھے ایک دن وہ اپنے طلبہ کے ساتھ مسنت پر بیٹھے تھے کہ ایک شخص آیا اور اس نے درخواست کی کہ میں بہت گناہگار ہوں میں نے ساری زندگی گناہ کیے ہیں میرے لیے دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ میرے گناہ ماف کر دے چنانچہ ان بزرگ نے اسے نصیحت کی کہ کسرت سے ازدغفار کیا کرو چنانچہ وہ چلا گیا اس کے بعد ایک اور شخص آیا جس نے شکایت کی کہ ایک لمبے عرصے سے بارش نہیں ہوئی جس کی وجہ سے ہماری فصلیں تباہ ہو رہی ہیں دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ اپنی رحمت ہم پر برسائے تاکہ فصلیں تباہ ہونے سے بچ جائیں اور ہماری خوراک کا بندوبست ہو سکے آپ نے فرمایا کسرت سے ازدغفار کرو اس طرح تیسرا شخص آیا اور اس نے دعا کے لیے درخواست کی کہ میں بہت غریب انسان ہوں میرے لیے دعا کریں اللہ تعالیٰ میرے رزق میں فراوانی عطا کرے اور میری مالی مشکلات آسان کرے ان بزرگ نے پھر وہی کہا کہ کسرت سے ازدغفار کیا کرو کچھ دیر کے بعد ایک اور شخص اپنی عرضی لے کر ان بزرگ کے سامنے حاضر ہوا اور عرض کی کہ میری شادی کو ایک لمبا عرصہ ہو گیا ہے اور ابھی تک کوئی اولاد نہیں ہوئی ہے میرے لیے دعا کریں اللہ تعالیٰ مجھے اولاد عطا کرے ان بزرگ نے پھر اس شخص کو بھی یہی نصیحت کی کہ کسرت سے ازدغفار کیا کرو اس پر وہ شخص بھی چلا گیا یہ سب ماجرہ بزرگ کے طلبہ دیکھ رہے تھے اور حیران تھے کہ اتنے سوالی آئے اور انہوں نے اپنی مختلف مشکلات کا ذکر کیا ہر بار بزرگ نے ایک ہی جواب دیا کہ کسرت سے ازدغفار کرو تو اللہ تمہاری مشکل حل کر دے گا چنانچہ ان میں سے ایک طالب علم نے بزرگ سے اس بارہ میں سوال پوچھا کہ یہ کیا ماجرہ ہے کہ ہر سوال پر آپ نے ایک ہی جواب دیا کہ کسرت سے ازدغفار کیا کرو اس پر بزرگ نے فرمایا کہ میں نے اپنی طرف سے تو کوئی بات نہیں کی بلکہ جو قرآن کریم نے فرمایا ہے اس کا ذکر کیا ہے لہٰذا دوستو ذلحج کے مہینے میں آپ نے روزانہ ایک سو مرتبہ ازدغفار کی تصویح کرنی ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بھی ایک دن میں ستر سے سو بار تک ازدغفار کرتے تھے لہٰذا آپ بھی استغفر اللہ ربی من کلی زمبیم و اتوب علی روزانہ سو مرتبہ تو لازمی پڑھیں آپ سو سے زیادہ بھی پڑھ سکتے ہیں اور عورتیں اپنے مخصوص آیام میں بھی یہ استغفار پڑھ سکتی ہیں اس کے ساتھ روزانہ لا حولہ ولا قوتہ الا باللہ تیس سے زیادہ مرتبہ پڑھیں یہ جنت کے خزانوں میں سے ہے دوستو یہ بھی یاد رکھیں کہ استغفار آخرت کے بے شمار فوائد کے ساتھ ساتھ دنیا کے لیے بھی نسخہ کیمیا ہے یعنی استغفار دو دھاری تلوار ہے اس سے صرف آخرت کا عذاب ہی نہیں بلکہ دنیا کی تکلیفیں اور مسیبتیں بھی کٹ جاتی ہیں اس سے دنیا کے درد بھی دور ہو جاتے ہیں استغفار باعث رحمت بھی ہے چنانچہ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے تم استغفار کیوں نہیں کرتے کرو تاکہ تم پر ہماری رحمتیں نازل ہوں استغفار رحمتوں کے خزانوں کی کنجی ہے لہٰذا اس کو نظرانداز کرنا یا اس سے غفلت برتنا بہت بڑی کم نصیبی ہے چلتے پھڑتے اڑتے بیٹھتے ہر وقت استغفار کیا جا سکتا ہے اگر اس کی عادت ہو جائے تو انشاءاللہ رضائل خود با خود ختم ہو جائیں گے اور تقویٰ کا مزاج پیدا ہو جائے گا اللہ تعالیٰ کی صحیح عبدیت نصیب ہوگی اور اس کی برکت سے گناہوں کا ارتکاب دشوار اور نیکیوں کا صدور آسان ہو جائے گا استغفار کا ایک اہم ترین فائدہ یہ بھی ہے کہ اس کی وجہ سے بندوں پر اللہ تعالیٰ کا عام عذاب نہیں آتا لہٰذا ہماری دعا ہے کہ اللہ پاک ہمیں زیادہ سے زیادہ استغفار کرنے والا بنائے ہمارے دنیا و آخرت کے تمام معاملات میں آسانی والا معاملہ فرمائے آمین سم آمین دوستو ہم امید کرتے ہیں آپ کو ہماری آج کی یہ ویڈیو ضرور پسند آئی ہوگی ابھی ہی اس ویڈیو کو دوسروں تک شیئر کیجئے گا کیونکہ مخلوق خدا کی بے لاؤس خدمت کا جذبہ آپ کی بگڑی بنا سکتا ہے ہمارے چینل کو اسی طرح دیکھتے رہیے ہم پھر حاضر ہوں گے ایک نئے ٹاپک کے ساتھ اپنا بہت سا خیال رکھئے گا السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ